آخری جو وزیسہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو آپ نے اپنی زندگی میں دس مرتبہ کم مز کم کرنا ہے وہ درود پاک کا وزیسہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ درود بیجتے ہیں آسمان کا رب انچائی والے فرشتے اس ہستی کے اوپر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس کے اوپر درود بیجو تم تو پستیوں میں رہنے والے ہو تم تو زمین پہ رہنے والے ہو لیکن تم بلند ہو جاؤ گے اگر اللہ کے رسول کے اوپر درود بیجتے رہو گے کیوں جو ایک مرتبہ بیجے گا اللہ اس کے اوپر دس مرتبہ درود بیجے ایک مرتبہ درود اور بعض روایات میں ستر مرتبہ کی الفاظ بھی شامل ہیں دس مرتبہ اور رسول اللہ کی یہ حدیث ہم بھول گئے رسول اللہ نے کہا تھا جس نے ہر روز دس مرتبہ مجھ پہ درود بیجا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم یہ ہے ایک بات یہ کہی کہ کل قیامت کے دن اس کی سفارش ضرور کروں گا اور اس کا مفہوم حدیثین نے کتنا خوبصورت لکھا ہے کہ رسول اللہ اس کو قیامت کے دن بھولیں گے نہیں جس بندے نے دس دفعہ درود دنیا میں بیجا یہ درود رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے پیش کر دیا جاتا ہے جیسے آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں ان کا دعا پہن جاتی ہے تو رسول اللہ کے اوپر درود بیجیں یہ درود ان تک پہن جاتا ہے پھر کل قیامت کے دن جس جس نے دس دس مرتبہ ہر روز اپنی دنگی میں رسول اللہ پہ درود بیجا ہوگا اللہ کی قسم رسول اللہ اس کو قیامت کے دن نہیں بھولیں گے اور اس کی سفارش کریں گے اور بتائیں اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی پھانس جائیں لیکن اگر پھانس بھی گیا تو کیا رسول اللہ کی سفارش سے عداد ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا رسول اللہ سے زیادہ تگڑی سفارش کونسی ہے رسول اللہ سے بہتر سفارش کونسی ہے اسی لئے رسول اللہ نے کہا تھا جو جنت میں میرے قریب جتنا ہونا چاہتا مجھ پہ کسرت سے درود بھیجے اور بندہ درود بھیجتا رہتا ہے اللہ اس پہ درود بھیجتا رہتا ہے پھر بندے کی مردی ہے تب تک اللہ کا درود چاہتا ہے یا نہیں